بچوں آج ہم جماعت پنجم کے مضمون اردو قوائد کا مقات اول میں سے انوان واحد جماع پڑھیں گے پچھلی جماعتوں میں بچوں آپ واحد جماع پڑھ چکے ہیں لیکن ایادہ کے طور پر میں دوبارہ سے آپ کو واحد جماع سمجھاتی ہوں واحد بچوں ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی بھی ایک چیز یعنی کتاب کاپی پینسل میز اور جماع بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کتاب سے کتابیں پینسل سے پینسلیں کاپی سے کاپیاں وغیرہ یعنی تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں اور وہ دو قسمیں کونسی ہیں واحد اور جماع واحد اور جماع ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جو صرف ایک چیز کے لیے بولی جاتی ہے جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا واحد صرف ایک چیز کے لیے بولی جاتی ہے اور دوسری قسم کونسی ہے جماع دوسری وہ ہے جو ایک سے زیادہ کے لیے بولی جاتی ہے کونسی قسم ہوئی وہ جماع قسم ہوئی جو بہت سی زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے پہلی قسم کو واحد اور دوسری قسم کو جماع کہتے ہیں مثال کے طور پہ بچوں مرغی انڈے دیتی ہے واحد ہے یہ جملہ اب اس میں واحد کیا ہے مرغی ہے جب مرغی ایک ہے تو ہم ادھر کیا حرف استعمال کریں گے ہے اب ہم اس کا جملہ کس طرح بنائیں گے مرغی کو جماع میں تبدیل کر دیں گے مرغی سے مرغیاں مرغیاں انڈے دیتی ہیں جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ادھر کیا جماع کا استعمال کرتے ہیں ہیں مرغیاں انڈے دیتی ہیں بچوں اب ہم واحد جماع کی مشکی طرف بڑھتے ہیں جملوں میں خط کشیدہ واحد کی جماع بنا کر ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ لکھئے نمبر ایک کیا ہے آج کل آلودگی کی وجہ سے مرز بڑھتا جا رہا ہے اب ہم اس کے واحد پڑھا ہے اب ہم اس کے جماع کس طرح لکھیں گے آج کل آلودگی کی وجہ سے مرز بڑھتے جا رہے ہیں آج کل آلودگی کی وجہ سے مرز بڑھتے جا رہے ہیں اب ہم دوسرے نمبر کی طرف آتے ہیں وہ عبادت میں مصروف ہے اب اس کی جماع کیا ہوگی وہ عبادت میں مصروف ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر تین نیکی کا بہت فائدہ ہوتا ہے اب جماع کیا ہوگا نیکی کے بہت فائدے ہوتے ہیں نمبر چار مجھے تم سے شکایت ہے اب اس کا جماع کیا ہوگا مجھے تم سے شکایت ہیں شکایت کی کیا جماع ہوگی شکایت مجھے تم سے شکایت ہیں نمبر پانچ میلے میں گمشدگی کا اعلان ہو رہا تھا اس کی جماع کیا ہوگا میلے میں گمشدگی کے اعلانات ہو رہے تھے اب نمبر چھے کی طرف آتے ہیں مجھے شیر اچھا لگتا ہے اب اس کا جماع کیا ہوگا مجھے اشعار شیر کی جماع کیا ہوگا اشعار اچھے لگتے ہیں نمبر سات مجھے حدیث اور قول یاد ہے اب اس کی جماع کیا ہوگی مجھے احادیث اور اقوال یاد ہیں قول کی کیا جماع ہو جائے گی اقوال حدیث کی کیا جماع ہو جائے گی احادیث اب مجھے امید ہے بچوں آپ اپنی کافی میں مشخ نمبر لکھیں گے تاریخ لکھیں گے اور اسے اپنی نوٹ مگ میں نہایت صاف خوشخطی کے ساتھ کام مکمل کریں گے بچوں آج ہم اپنے جماعت پنجم کے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں اگلا عنوان کیا ہے الفاظ متضاد الفاظ متضاد کو اُلٹ الفاظ بھی کہتے ہیں اور الفاظ زد متضاد کی جمع زد کی جمع متضاد ہے تو الفاظ زد بھی کہتے ہیں الفاظ زد کیا ہوتے ہیں بعض الفاظ معنیوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے اُلٹ یا ایک دوسرے کے زد ہوتے ہیں جیسے صبح شام گرمی سردی دن رات یہ کیا ہیں اُلٹ ہیں الفاظ کے اُلٹ ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں اُلٹ الفاظ کہتے ہیں اب ہم بچوں اس کی مشکی طرف بڑھتے ہیں نمبر ایک ہے ہمیں ہر کسی کا بھلا سوچنا چاہیے اور ڈیش میں کیا آئے گا بھلا کی جمع بھلا کی زد کیا ہوگی برا نہیں یعنی ہمیں ہر کسی کا بھلا سوچنا چاہیے برا نہیں اب نمبر دو کیا ہے بچوں عزت اور ڈیش عزت کی زد کیا ہوگی عزت کی زد کیا ہوگی زلت عزت اور زلت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سمجھا رہے ہیں بچوں اب ہم تیسرے کی طرف بڑھیں گے تیسرے کیا ہے بچوں نیکی ڈیش سے ہزار درجے بہتر ہے اب سوچئے نیکی کے زد کیا ہوگی بدی نیکی بدی سے ہزار درجے بہتر ہے بدی کیا ہوتا ہے برائی کو کہتے ہیں اور نیکی جو ہم لوگوں کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں ان کو نیکی کہتے ہیں نمبر چار کیا ہے دعا مشکل کو دیش کرتی ہے اب آپ کو سوچنا ہے مشکل کی زد کیا ہوگی مشکل کو آسان کرتی ہے دعا مشکل کو آسان کرتی ہے اب نمبر پانچ اندھیرہ اندر اندھیرہ اور ڈیش ہے اندر اندھیرہ اب اندر کی زد کیا ہوگی اندر کا ہوگا باہر اور اندھیرہ روشنی اندر اندھیرہ اور باہر روشنی ہے پھر سے میں دوبارہ دور آرہی ہوں بچو اندر اندھیرہ اور باہر روشنی ہے اب اس مشکل بچو آپ اپنی نوٹ بک میں نہائیت اچھی خوشخطی کے ساتھ مکمل کر لیجئے بچو اب ہم اردو قوائد میں متشابہ الفاظ پڑھیں گے متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں ملتے جلتے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں ان کی آواز کیا ہوتی ہے بچو ملتی جلتی ہے لیکن معنی کیا ہوتے الگ ہوتے ہیں متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں ان کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن املا اور معنی کیا ہوتے ہیں الہدہ ہوتے ہیں جیسے ہوتا ہے عام ایک پھل کا نام ہے اور عام خاص کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور متشابہ الفاظ آپ کو سمجھ آگئے ہیں ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں ان کا عملہ اور معنی الگ ہوتے ہیں ملتے جلتے الفاظ کو قوائد کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے مگر عملہ اور معنی الگ ہوتے ہیں مثلا صدا صدا اور یہ صدا دونوں کی آواز کیا ہے ایک ہی آواز ہے لیکن بچو یہ صدا ہم آواز کے لئے استعمال کرتے ہیں کسی کو آواز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو صدا دو تو یہ آواز کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ صدا ہمیشہ یعنی ہمیشہ کے لئے ہم اس صدا کو استعمال کرتے ہیں یہ سین سے شروع ہوتا ہے اور یہ سواس سے اب عام یہ ایک پھل کا نام ہے اور یہ علیو مدعا سے شروع ہوتا ہے عملہ بالکل علیدہ ہے ان کے لیکن آواز کیا ہے ملتی جلتی ہے اور یہ کس سے شروع ہو رہا ہے آئین سے اور یہ کس کی زد ہے خاص کی زد ہے اب ہم بچوں متشابہ الفاظ کی مش کریں گے متشابہ الفاظ کے درست استعمال سے خالی جگہیں پر کیجئے دیش لوگ دیش جیسی تیز نظر رکھتے ہیں نمبر ایک کیا ہے دیش لوگ دیش جیسی تیز نظر رکھتے ہیں اب ادھر قوسین میں کیا الفاظ دیے ہوئے ہیں لفظ دیے ہوئے ہیں باز اور باز یہ باز ہے پرندہ پرندہ ہے اس کو باز کہتے ہیں اور یہ جو کسی لوگوں کے زیادہ کچھ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اب ہم کیا ادھر لکھیں گے باز لوگ یہ والا باز آئے گا جو کچھ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں باز لوگ اب یہ کیا ہے پرندہ ہے باز باز کی نظر کیا ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے وہ پرندہ ہے بہت تیز نظر رکھتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے در باز لوگ باز جیسی تیز نظر رکھتے ہیں سمجھ آ گیا بچوں اب ہم اس کی دوسرے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں کسان ڈیش جوٹ کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے چلے چلے بچوں نمبر دو اب ہم پڑھتے ہیں کسان ڈیش جوٹ کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے اب ادھر دو حل لکھے میں یہ ہے یہ ہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہاتھی والی جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں الٹا پیش ہوتا ہے اسے حل پڑتے ہیں دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے اس کے معنی ہے کوئی بھی مسئلہ وغیرہ حل کرنے کے لئے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو کسان وغیرہ زمین کھودنے یعنی کھودنے کے لئے جو استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ حل ہوتا ہے جس سے زمین کھو دی جاتی ہے اب ہم خالی جگہ کی طرف بڑھتے ہیں کسان کونسا حل آئے گا یہ حل آئے گا یا یہ بچوں یہ حل آئے گا جو اوزار ہے کسان کے لئے کسان حل جوت کر اپنے معاشی مسائل حل کرتا ہے یہ والا حل ادھر آئے گا حل کرتا ہے سمجھ آ گیا اب نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں ڈیش سے ڈیش کرنا صحت کے لئے مفید ہے اب کیا ہے یہ کسرت اور یہ کیا ہے یہ بھی کسرت ہے دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے اس کسرت کا مطلب ہے ورزش کرنا ٹھیک ہے اور اس کسرت کا معنی ہے زیادہ روزانہ اس پر کرنا تو اس کو کیا کہتے ہیں کسرت اب ہم یہاں پہ کون سا کسرت استعمال کریں گے یہ کسرت کسرت سے کسرت یعنی کسرت سے کسرت کرنا صحت کے لئے مفید ہے یعنی زیادہ سے ورزش کرنا میں مطلب بتا رہی ہوں کسرت سے کسرت کرنا صحت کے لئے مفید ہے نمبر چار خوشی ہو یا ڈیش ملک کا ڈیش بلند رہنا چاہیے بچوں بچوں ایک علم یہ ہے اور ایک علم یہ ہے اس کا مطلب ہے جھنڈا پرچم وغیرہ اور یہ کیا ہے غم کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اب ہم یہ علم کہاں استعمال کریں گے خوشی ہو یا علم ملک کا علم یعنی جھنڈا ملک کا علم بلند رہنا چاہیے خوشی ہو یا علم ملک کا علم بلند رہنا چاہیے اب نمبر پانچ کی طرف بڑھتے ہیں برسات کے ڈیش سرت ڈیش چلنے لگی اب یہ بات اور یہ دونوں بات دونوں کی آواز ایک جیسی ہے لیکن معنی کیا ہیں الہدہ ہیں اب اس کا مطلب ہے بات یعنی اس کے بات کی بات بات کر رہے ہیں برسات کے بات یعنی برسات ہونے کے بات اور اس کے بات بات کا کیا مطلب ہے ہوا جیسے ہوتا ہے باد سبا تو یہ کیا ہے ہوا کے لئے استعمال ہوتا ہے برسات کے بات یہ والی بات ادھر آئے گی برسات کے بات سرد بات چلنے لگی یعنی سرد معنی تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی یعنی سرد بات چلنے لگی امید ہے بچوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ آپ اپنی خوش خطی کے ساتھ بہترین خوش خطی کے ساتھ موڑپ میں کریں گے بچوں اردو قواعد کے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں اگلے عنوان ہمارا کیا ہے مترادف مترادف کیا ہوتے ہیں بچوں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کئی معنی رکھتے ہیں یعنی ایک ہی لفظ کے وہ ہی معنی ہوتے ہیں جیسے ہوتا ہے جھنڈا جھنڈا کا بھی مطلب پرچم جھنڈے کی جگہ ہم پرچم بھی استعمال کرتے ہیں تو دونوں کا کیا مطلب ہوا جھنڈا اور پرچم ایک ہی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں ہر الفاظ کے دو دو معنی نہیں ہوتے کچھ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں جیسے بیمار کا مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں زمین کا ہم دھرتی بھی استعمال کر سکتے ہیں ملک کا ہم وطن بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مترادف کے لیے استعمال کرتے ہیں ہر الفاظ مترادف کے لیے استعمال نہیں ہوتے اب ہم اس کی مشکی طرف بڑھتے ہیں خالی جگہیں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ سے پر کیجئے جو خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں یعنی جن کے نیچے لائنیں کھچی ہوئی ہیں ان کا مترادف استعمال کرنا ہوگا ہر انسان کو سکون کا کیا ہوگا مترادف ہم سکون کے لیے آرام بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے آرام و سکون ہر انسان کو آرام و سکون اچھا لگتا ہے سکون کا مترادف کیا ہوا آرام اب ہم بے کی طرف بڑھتے ہیں ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت ڈیر سے پیش آتے ہیں عزت کا مترادف بچوں سوچئے کیا ہوگا احترام عزت و احترام ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اب جیم کی طرف بڑھتے ہیں پرانے زمانے کا سفر مشکل خط کشیدہ کیا ہوا ہوئے مشکل مشکل اور ڈیش تھا مشکل اب مترادف کیا ہوگا بچوں دشوار پرانے زمانے کا سفر مشکل اور دشوار تھا ٹھیک ہے اب دال کی طرف بڑھتے ہیں نیکی مال ڈیر سے زیادہ قیمتی ہے اب مال کیا ہوگا بچوں آپ کو آتا ہوگا آپ نے پچھلی جماعت میں بھی پڑھا ہوگا مال کا ہوگا دولت نیکی مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے اب بچوں ہے کیا ہے مشکل وقت میں ہمت اور ڈیش سے کام لینا چاہیے اب ہمت کا سوچئے بچوں ہمت کا کیا ہوگا مترادف حوصلے مشکل وقت میں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے بچوں آپ کو مترادف سمجھ میں آگئے ہیں اب اس مشکل کو آپ اپنی نوٹ بک میں اچھی خوش خطی کے ساتھ کام کیجئے بچوں اردو قوائد کا اگلا عنوان ہے ہمارا املہ کی غلطیاں اردو زبان میں عام طور پر املہ کی غلطیاں ہم آواز حروف میں ہوتی ہیں ہم آواز حروف کون سے ہوتے ہیں بچوں جیسے مثلا ہے الف آئین تے تویں ہے ہے دو چشمی ہے زے زال زواد زویں کاف اور کاف وغیرہ اب عموماً بچوں کیا ہوتا ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علم ہے علم سے آتا ہے جبکہ علم جو ہے ہم آئین سے لکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ توتا تویں سے شروع ہوتا ہے وہ عموماً کیا کرتے ہیں تے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ توتا تویں سے ہوتا ہے اسی طرح ہم جب لکھتے ہیں تو ہمیں ان الفاظ کی غلطیاں عملے کی غلطیاں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ الفاظ اس طرح لکھا جاتا ہے اور بچے یہ غلطیاں کر دیتے ہیں عموماً چلیں اب ہم بچوں ان کی مشکی طرف چلتے ہیں ان جملوں میں موجود عملے کی غلطیاں درست کیجئے میں آئینہ دیکھ رہا تھا آئینہ دیکھیں آئینہ اس میں کیا غلط کیا ہے انہوں نے درست نہیں ہے آئینہ لکھا ہے جبکہ آئینہ علف مت آ سے آتا ہے آئینہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ عمارت کتنی بلند ہے اب ادھر کیا غلطی ہے عمارت علف سے لکھا ہے جبکہ آئین سے شروع ہوتا ہے عمارت عمارت سابون سے مو دھولو اب ہوتا ہے انہوں نے سین سے لکھا ہے یہ آپ کو درست کر کے دوبارہ لکھنا ہوگا پہلے آپ غلط والے جملے لکھیں گے پھر آپ درست لکھ کر ان کا عملے کی غلطیاں درست کر کے صحیح کر کے لکھیں گے ہرن بہت تیز دورتا ہے ہرن ہے سے آئے گا ہوگا دو چشمی ہے نہیں آئے گا اور تیز یہاں پہ تے آئے گا تیز دورتا ہے علم کے بغیر انسان ادھورہ ہے اب دیکھ لیجئے بچو علم علف سے لکھا ہے یہاں پہ ہمیں این سے لکھنا ہوگا علم کے بغیر اب انسان ہے سوا سوا لکھا ہے در آپ کو سین لکھنا ہوگا اب ادھورہ ہے یہاں پہ دو چشمی ہے آئے گا ہم سمندر پر جائیں گے اب یہاں پر بھی ہے پیش آئے گی اور سمندر سین سے آئے گا سے سے سمندر نہیں آتا ہم سمندر پر جائیں گے اب آگے بڑھتے ہیں اس شیر کا مطلب میں غلطی ہے یہاں پہ تویں آئے گا یہاں پہ تے لکھا ہے ہم ادھر تویں لکھیں گے مطلب اب تولیے سے ہا صاف کرو تولیے تے سے شروع ہوتا ہے تو آپ تے لکھیں گے یہاں پر کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے اب یہاں پہ کاف 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 لکھنا ہوگا کاف کامیابی کے لیے محنت اب یہاں پہ ہے الٹا والا ہے ہے لکھنا ہوگا ہلوے والی ہے ہوتی ہے اب یہاں پہ بچوں محنت جو انہیں الٹی والے پیش سے وہ ہے سے لکھ ہے جب کہ ہمیں در ہا استعمال کرنا ہوگا محنت بہت ضروری ہے سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے اب سورج سین سے شروع ہوتا ہے انہوں نے سوات لکھا ہے آپ سین سے لکھیں گے سورج اور مشرق یہاں پہ کاف آئے گا نقطے والی کاف آئے گا مشرق بڑی والی کاف مشرق سے تلو یہاں پہ تے تمہارا دو چشمی ہے یہاں پر ہے تو یہاں پہ ہی الٹا پیش والا آئے گا بچو تمہارا کلم خوبصورت ہے اب دیکھئے یہاں پر انہوں نے ہا لکھا ہے جب کہ ہمیں دو چشمی ہے استعمال کرنا ہوگا تمہارا اب کلم کاف لکھا ہمیں کاف لکھنا ہے نقطے والی کاف کلم خوبصورت انہوں نے سین سے لکھا ہے جب کہ ہمیں سوات سے شروع کرنا ہے خوبصورت ہے تمہارا کلم خوبصورت ہے اب اسی طرح جیسے آپ نے تمام مشک کی ہے اسی طرح خوش خطی بہترین خوش خطی کے ساتھ اسے نوٹ بک میں لکھئے گا بہترین